ہمارے چینل سے جوے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں گھیرے ہیں چاروں سمت سے پدخاہ لے خبر حضرات یہ منکسل مزاج پی کر بھی اس عاشق رسول کا آج نگاہوں کے سامنے نظر آیا دعا کریں کہ ہمیں اللہ کچھ ہونے سے پہلے عاشق رسول بنا دے ہمیں اللہ زندگی گزارنے سے پہلے عاشق رسول کی صحبت مقدسہ کا فیض اتا فرما دے اس وقت اہل بیت نبوت کا وہ چشم و چراغ اگر کہیں سے بھی کوئی اٹھ کے جانا چاہتا ہو تو اس کو آپ لوگ دس بیس روپے خوشی میں دے دیجئے گا دھیل اتنی زیادہ ہے کہ ہزاروں لوگ کب سے اسی انتظار میں ہیں منتیں مانے کھلے ہوئے ہیں کہ لوگ کچھ یہاں سے ہٹے تو ہمیں بیٹنے کا موقع مل جائے بہت دیر سے وہ کھڑے کھڑے سرکار غوث العظم کے بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے دیکھنے کے بعد جب یہ چہرہ اتنا اچھا لگتا ہے تو ذرا سا بیٹھنے کا موقع ملتا تب اس ممبر شریف کی رہل پر اس مذہبی کتاب کی تلاوت کرتے تب کتنے دل کو سکون میسر آتا قطعین کسی کو روکیے کہ جس کو جانا ہو وہ چلا جائے اور آپ لوگ تو جانے والے نہیں ہیں کیونکہ آپ کے گھروں کے مالک تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ کی دنیا اور آخرت بھی یہی ہیں خوشیاں جن کے توصل سے ہمیں میسر آتی ہیں ہمارے گھرانگر میں جن کی وجہ سے خوشبو پھیلی ہے وہ غوث باک کے بیٹے یہی پر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے پچاسوں ملکوں میں جا کر کے تقریر کرتے ہیں اپنے دادا غوث عاظم کی محبتوں کے سکھے لوگوں کے شعور کی مملکت میں رائش کرتے ہیں رہ گئی رسم اعظام روح بلالی نہ رہی مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ کے بعد جو شخصیت اب مائی پر آ رہی ہے شبہ میراج کے موضوع سے تقریر کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک کلام کے لیے میں اور زہمت سخن دوں گا اس لہجے سے جس کی نات پڑھنے کی عمر تقریباً بیس سال کے آس پاس ہو رہی ہے آپ لوگ کوئی تکلیف تو نہیں ناس سننے کے بعد ناس سن کے عشق رسول پیدا ہوتا کسی نے پوچھا تعالی حضرت سے دل میں عشق رسول کیسے پیدا ہو تو آپ فرماتے ہیں قرآن مقدسہ کے کسی اچھے قاری سے قرآن شریف کی تلاوہ سنا کرو یا کسی اچھی آواز کے مالک سے نبی کی ناف سنا کرو دل میں عشق رسول پیدا ہو جائے گا تو تیار ہے ہمیں تو آپ سے مطلب ہے ان سے کیا مطلب ہے جو نبی کی مجلسوں سے مخالفت کرتے ہیں نبی کے عاشقوں کے اپوڈیشن میں ہیں اور آپ کی محبت کا مزاک اُڑاتے ہیں شاعر نے کہا تھا اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بےوقوف ہے کچھ جانتا نہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے جن کو تکلیف ہوتی ہے اس قسم کے شیروں سے میں انہی کو تکلیف دینے آیا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مجھے اپنے گھر میں آنے پر خوشی ہوتی ہے ایک شیر پڑھ دوں آپ کے تعلقات آپ کے دوست اچھے ہوتے ہیں کسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں ان سے آپ کے بارے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان کو جانتے ہو آپ کہتے ہیں نہیں جانتے حالانکہ آپ جانتے جو کہتے ہیں کہ نبی یہ نہیں جانتے نبی وہ نہیں جانتے خدا کی قسم ان کے اس نا جاننے کو بھی نبی جانتے ہیں اب ایک شیر پڑھتا ہوں میں صحیح السلام کی دمین پر یہ عاشقوں کی منڈی ہے اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بےوقوف ہے کچھ جانتا نہیں تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں آقا کہیں گے مئی سے پہچانتا نہیں آقا کہیں گے مئی سے پہچانتا نہیں آقا کہیں گے آقا کہیں گے مئی سے پہچانتا نہیں عجیب غریب ہے معاملات ہے اس وقت میں مجلس پر روحِ مُشتاق احمد نظامی کو رکھوں اب ایک شیر پڑھوں مومن ہونے کا دعویٰ ہے علفتِ احمد غائب ہے جدہ کو کہتے ہیں جدہ جد پوچھو جد غائب ہے ہوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز نور محمد نام ہے لیکن احمد غائب ہے ہوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز حضرات وقت بہت کم ہے اور کہیں سے بھی لفظِ بس کی آواز آ سکتی ہے اس لئے کیسا آواز کا استعمال بھی کئی برسوں سے ہو رہا ہے کانپور شہر کے کانپور شہر کے ایک شاعر نے کہا تھا اپنی غزل کی زمین میں ربیف کی اس کی بس بس کے معنی روکنے کے ہوتے ہیں بس آپ مجھے روکنا چاہیں گے تو کہہ دیں گے بھئی بس بھئی آپ کو خاموش کرنا چاہوں تو کہوں گا بس تو اس نے ردیف کا استعمال کیا تھا بس ہر مصرے میں بس اس کی ردیف تھی اس کو سن کر کے شمیم جائپوری نے کہا تھا ایک شیر کہ ایک کلام کہا تھا غزل کا اس کے ایک شیر میں پڑھتا ہوں شمیم صاحب نے کہا تھا اب تو دیوانے بھی دیوانے مجھے کہنے لگے اور ہے منظور ان کو میری رسوائی کی بس سمجھ گیا آپ لوگ آپ لوگ جاں گے رہے نا بھئی بس مجھے بتا دیجئے گا بس اسے کبھی کبھی دو چار ہفتے میں اپنا سر ہلانی جا کریں اب تو دیوانے بھی دیوانے مجھے کہنے لگے اور ہے منظور ان کو میری رسوائی کی بس بس کی زمین سن کے الہاباد کا ایک شیر کہتا ہے جانب دوزخ فرشتے لے چلے تھے جب مجھے تو گم بدے خضرہ سے فوراں یہ صدا آئی کی بس جانب دوزخ فرشتے لے چلے تھے جب مجھے تو گم بدے خضرہ سے فوراں یہ صدا آئی کی بس حیدر آباد پر ایک شاعر کہتا ہے گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک املیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی ادھر 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 مخاطب ہو میرا کوئی بھروسہ نہیں کب میں اچھا شیر پڑھوں ادھر آپ دیکھتے رہیے گا تمہارے آپ اشارے کی شاعری ہے یہ کنائے کی شاعری ہے اشارے کی زبان سمجھتے ہیں نا بھئی سمجھتے ہیں مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا حضور میں نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا فرماتے مولا علی اگر نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھا کرو اشارے کی بات کنائے آپ اب ایک شیر پہلے اس نے کہا تا بس اب تو دیوانیں بھی دیوانیں مجھے کہنے لگے اور ہے منظور ان کو میری رسوائی کی بس حیدر آباد سے الہباد کے شاعر نے کہا کہ اشارے کی بس حیدر آباد کے شاعر نے کہا گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کی بس ڈاکٹر نئی مختر مالے گامی کہتے ہیں رضوانے یہ جنت کے داروگا کا نام ہے رضوانے مر سے پوچھا کی شجرہ دکھائیے میں نے کہا حضور کی امت کہا کی بس میں نے کہا حضور کی امت میں نے کہا حضور بہت شکریہ سنیں اب تک یہ بس یہ بس بہت شکریہ سنیں اب تک یہ بس روکنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اب یہ بس بس کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے شمیم جائپوری نے کہا تھا اب تو دیوانے بھی دیوانے مجھے کہنے لگے اور ہے منظور ان کو میری رسوائی کی بس الہباد سے آواز آئی جانب دوزف فرشتے لے چلے تھے جب مجھے تو گمد خدرہ سے فوراں یہ صدا آئی کی بس حیدر آباد کے شاعر نے کہا گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازو اونگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شاہدائی کی بس ڈاکٹر نئی مختر مالے گاؤں نے کہا تھا کہ رضوان نے مجھ سے پوچھا کی شدرہ دکھائیے میں نے کہا حضور کی امت کہا کہ بس جامی برحان پوری کہتے ہیں مرزی آقا نہ ہو تو تیبا جا سکتے نہیں اگر آپ بیدار ہو گئے تو مائی پر مجھے نہیں جناب محترم اسجد رضا مصباحی کو رہنا چاہے